دیکار یہ نام تمہارا سب نام اسے ہے پیارا نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ الکریمِ الامین وعلی آلیہی واصحابیہی وازواجیہی وذریاتیہی اجمعین دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سیدنا رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و منور و متہر و معظم اسمائی گرامی میں حضور علیہ السلام کا نامِ نامی اسمِ گرامی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر اور خاص طور پر سورة الانبیاء میں پروردگارِ عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسمِ گرامی کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا عنوان دیتے ہوئے کائناتِ ارضی و سماوی کے تمام عالمین کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت منع کے بھیجا اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کائنات کے لیے رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کا تعارف رحمت للعالمین فرمایا اور سادی سی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اللہ رب العزت کی صفتِ ربوبیت کی طرح محدود نہیں جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت کے آثار ہیں جس جس جگہ ہیں جس جس جنس کے لیے ہیں جس جس نو کے لیے ہیں وہاں وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں وہ ہیوانات ہوں وہ جمادات ہوں کائناتِ ارضی و سماوی میں بسنے والی اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات ہوں بلکہ یہ دنیا ہو قبر ہو حشر ہو میدانِ حساب ہو میزان ہو پلسِ رات ہو جنت ہو الغرض کون سی جگہ ہے کون سا مقام ہے کون سی نو ہے اور کون سی جنس ہے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے دامن میں pielلی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے جلوے مومنین کے لیے تو ہیں ہی صحیح حضور علیہ الصلاف علیہ السلام کی رحمت کے جلووں نے تو کفار کو بھی اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے اور عرفہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کے جلوے ہی ہیں کا قیناتِ ارضی و سماوی کی ہر شئے اپنے وجود کو برقرار رکھی ہوئی ہے اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا تعلق مومن کے ساتھ یہاں تک کہ کافر کے ساتھ نہ ہو اللہ رب العزت کی کوئی بھی رحمت اس کی کوئی بھی نعمت اللہ رب العزت کی کسی مخلوق تک نہیں پہنچ سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت بیست سے لے کر حضور علیہ السلام کی رحمت کے جلوے کفار کے لیے مشرقین کے لیے جان کے دشمنوں کے لیے اللہ اکبر اس سے بڑا منظر اور کیا ہوگا کہ وہ لوگ کے جو سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور عیضہ پہنچانے کے در پہ تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہی دشمنوں کے لیے انہی جان کے دشمنوں کے لیے انہی اپنے صحابہ کے دشمنوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر رحمت کی دعائیں کرتے تھے تائف کا میدان تائف کا شہر کسے بھول سکتا ہے وہاں کا ظلم و ستم کون بھولا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے ان کی دینی دنیاوی اخروی فلا کے لیے چل کے تشریف لے گئے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اپنی رسالت کا اعلان فرمایا وہاں کے بے وقوف اور ناہنجار لوگوں نے شہر کے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کے درپے کیا حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم وہ پتھر برسائے گئے نبی پاک علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک لہو لوحان ہوئے آپ کے نالین مبارک حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کے ساتھ اس لہو کی وجہ سے چپک رہے تھے آپ تصور تو فرمائیں اس وقت جبکہ جبریل تشریف لاکر خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس طائف کی وادی کو ختم کر دیا جائے لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا اللہم مہد قومی فإنہم لا يعلمون مولا کریم ان کو ہدایت اتا فرما دے ان کے بعد آنے والے ان کی نسلوں میں یقینا تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے موجود ہوں گے فتح مکہ کسے بھول سکتا ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام ایک فاتح کی حیثیت سے حضور علیہ السلام مکہ میں جلوہ فرما ہیں اور وہ تمام کے تمام کافر مشرک دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان غلامان مصطفیٰ سر جھکائے حضور علیہ السلام اسلام کی بارگاہ میں کڑے ہیں اور اس زمانے کے دستور کے مطابق ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب کوئی فاتح کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو وہ اسے کیسے تخت و تاراج کرتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود استفسار فرماتے ہیں کہ آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے اللہ اکبر ان کو بھی پتا تھا اور زبانے کال سے خود کہا کہ آپ کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں اور کریم باپ کی اولاد سے ہیں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفت رحمت کا جو ظہور اس فتح مکہ کے موقع پر ہوا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تثریبہ علیکم اليوم انتوم مطلقا آج تم آزاد ہو تمہارا کوئی معاخضہ نہیں ہے اور تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان تو انسان متعدد حیوان وہ کبوتری ہو وہ اونٹنی ہو وہ ہرنی ہو یہاں تک کہ راہ چلتے ہوئے اگر کتیا کے بچے دیے ہوئے ہوں تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دریائے رحمت میں توفان امرتا ہے اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ان کے لیے بھی شفقت فرماتے ہیں اور کسے معلوم نہیں کہ میدان محشر کے اس سخترین محول میں سخترین حالات میں وہاں تو ایمان والوں کو تو رحمت مصطفیٰ سے حصہ ملے گا ہی سہی اس وقت میں تو کافر بھی حضور کی رحمت سے معلوم نہ ہو سکیں گے کہ جہاں سب مل کر آپس میں مشورہ کریں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ القا اور الہام ہوگا کہ آج اللہ رب العزت جس صفت جلال کے ساتھ جلوہ فرما ہے کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں عرض کرنے والا نہیں ہے چنانچہ سب مل کر اس پر متفق ہوتے ہیں کہ چلو حساب و کتاب تو شروع ہو اور آج اس میدان محشر کی تکلیف سے نجات ملے اس وقت بھی اگر کوئی ہستی اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹتی ہے اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دیتی ہے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسوجود ہو کر تمام احوال سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت کو اگر کوئی چیز ان کفار کی طرف بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے تو وہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور علیہ السلام کی رحمت نبی پاک علیہ السلام کی شانِ رحمت حضور علیہ السلام کی صفتِ رحمت کا ظہور مومن کی زندگی میں تو ایک لمحہ ایک لحظہ کے لیے منقطع نہیں ہوتا لیکن حضور علیہ السلام کی صفت رحمت کے جلوے کائناتِ ارضی و سماوی کی ہر شے کو سمیٹے ہوئے ہیں اور اس صفتِ رحمت سے حصہ حاصل کرنا ہو تو پھر اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ لبوں پہ ذکرِ مصطفیٰ کو سجالو دلوں میں عشقِ مصطفیٰ کو بسالو اور اپنے عمل میں عصوِ مصطفیٰ کو زینت دے لو جب تم اپنے زبان پر ذکرِ مصطفیٰ رکھو گے دل میں عشقِ مصطفیٰ رکھو گے اور اپنے ظاہر و باطن میں عصوِ مصطفیٰ کو سجالیں گے تو پھر ایک ایک قدم پر ایک ایک سانس پر ایک ایک لمحے میں صبح شام کی تمام گھڑیوں میں حضور علیہ السلام کی رحمت اپنے امتی کو اپنے سائے کرم میں لے کر اپنی صفتِ رحمت میں ڈھاپ لے گی اور پھر صرف یہی نہیں وہ رحمت اتنی عطا ہوگی کہ غلام پھر چلتا پھرتا خود سراپا رحمت بنے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے سرکار یہ نام تمہارا سب نام اسے ہے پیارا